بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جینئر عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آٹو یوٹیوب رپیرنگ چینل دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو پسٹن رنگ جو ہے وہ پسٹن پر کس طریقے سے انسٹال کرتے ہیں وہ سکھاؤں گا تو دوستو زیادہ تر لوگ پسٹن رنگ جب انسٹال کرتے ہیں تو ان کی ڈیریکشنز جو ہے رنگ کی ڈیریکشنز کو مکمل طور پر نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے دوستو اگر آپ کے پسٹن پر رنگ کی انسٹالیشن سیکھ طریقے سے نہیں ہوگی تو آپ کا جنریٹر یا آپ کی بائیک دوہاں مارے گی یہ دوہاں دے گی سموک دے گی تو دوستو چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف دوستو اس ویڈیو کو آپ نے لانس تک درور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل رنگ پسٹن پر انسٹال کرنا آ جائیں تو سب سے پہلے دوستو یہ میرے پاس جنریٹر کا پسٹن ہے اور جنریٹر کا یہ جو پسٹن ہے یہ دوستو پچاس نمبر کا ہے تو اگر میں آپ کو کلیر کٹ دکھانا چاہ رہا ہوں دوستو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو پچاس نمبر کا پسٹن ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ پسٹن کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن میں آپ کو دیتا چلوں پسٹن جو ہے کون سی سائڈ اس کی ٹاپ کی ہوتی ہے اور کون سی سائڈ اس کی باٹم کی ہوتی ہے نیچے والی ہوتی ہے تو دوستو یہ جو نشان ہوتا ہے پسٹن میں جنریٹر میں یہ والا سائڈ ڈاؤن رکھتے ہیں نیچے کی طرف آتی ہے دوستو یہ ہماری پسٹن کی نیچے والی سائڈ ہے اور یہ والی سائڈ ہماری اوپر والی سائڈ ہے جبکہ بائکس کے اندر ون ٹو فائف بائکس ون ٹو فائف میں اور سیونٹی کے اندر سیڈی سیونٹی کے اندر جو پسٹن ہوتا ہے اس میں جہاں مارک ہوتا ہے وہ ٹاپ ہوتا ہے جبکہ جنریٹر کے اندر یہ والا مارک ڈاؤن بارٹم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیچے والی سائڈ پر رکھا جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جنریٹر میں یہاں بائکس فورٹ سٹوک انجن جتنے بھی فورٹ سٹوک انجن ہوتے ہیں ان میں رنگوں کی انسٹرولیشن آل موس اسی طریقے سے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آئل سکرپر رنگ ہوتا ہے جس کو میں نے یہاں پر پانچ نمبر دیا ہے اس کی جو دوستو ڈائریکشن ہے وہ آپ نے پسٹن کے مطابق جو ہے وہ سیدھا رکھنا ہے اس کو دوستو ایسے آپ نے سیدھا لگانا ہے رنگ نمبر پانچ رنگ نمبر پانچ جو ہے یہ آئل سکرپر رنگ کہلاتے ہیں فور اور ثری بھی یہ آئل رنگ ہوتے ہیں یہ بھی دوستو ان کی فور کی ڈائریکشن جو ہے وہ آپ نے اس طرف رکھنی ہے رنگ نمبر ثری کی ڈائریکشن آپ نے اس طرف رکھنی ہے اسی طرح دوستو جو رنگ نمبر ٹو ہے وہ کاربر بھی کہلاتا ہے جو کہ کمپریشن کو کنٹرول کرتا ہے کمپریشن ریشو کو منٹین کرتا ہے دوستو اس کے علاوہ یہ جو رنگ ہمارے پاس ون ہے یہ بھی کمپریشن رنگ بان کھیلاتا ہے یہ جو دو رنگز ہیں اس میں آپ نے یاد لکھنا ہے دوستو اس میں جس پر کمپنی کا ٹریڈ مارک لگا ہوتا ہے وہ سائیڈ آپ نے دوستو اوپر لکھنی ہوتی ہے یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو یہ سائیڈ ہماری ٹاپ کی ہے اس رنگ پہ بھی لکھا ہوا ہے اور دوستو اس رنگ پہ بھی لکھا ہوا ہے چونکہ یہ پسٹن پچاس نمبر کا ہے اس لئے دوستو اس کے اوپر پچاس نمبر لکھا ہوا ہے تو اب ہم رنگوں کو انسٹرول کرتے ہیں پسٹن پہ تو سب سے پہلے دوستو آپ نے پسٹن پہ ایک سیدھی لائن لگا دینی ہے مارکر کی مدد سے اس کے بعد آپ نے ایک تیرچی لائن لگانی ہے اس طرف اور پھر آپ نے دوستو اس طرف ایک لائن لگانی ہے اب دوستو اس پسٹن پر آپ نے نمبر کر دینی ہے یہ ہے ہمارا رنگ نمبر ون تو یہ ہے اس کی ڈریکشن دوستو یہ ڈریکشن اس ڈریکشن میں آپ نے رنگ نمبر ون لگانا ہے تو ہم اس پر ون کا نمبر دے دیتے ہیں یہاں پر ہم ایک نمبر دکھ لیتے ہیں اس کے بعد دوستو اس سیٹ پر دور رنگ نمبر ٹو آئے گا اس کو ہم ٹو نمبر دے دیں گے اس طرف اور اس طرف یہ ہمارے پاس رنگ نمبر ٹھری آ جائے گا اس کو میں نے تین کا نمبر دے دیا اور اس طرف ہمارے پاس رنگ نمبر ٹو آ جائے گا اور یہ جو رنگ ہے سکریپر رنگ اس کو ہم نے پانچ کا نام دے دیا تو اب دوستو ہم سب سے پہلے جب بھی ایک بات آپ نے احتیاط یاد رکھنی ہے جب بھی آپ نے رنگ کو انسٹال کرنا ہے تو آپ نے بسٹن گروفز کے اندر آئلنگ لازمی کرنی ہے یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے اب دوستو سب سے پہلے ہم سکریپر رنگ کو لگائیں گے یہ ہمارے پاس باٹم سائیڈ ہے تو یہ ہم نے سکریپر رنگ کو لگانا ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو بالکل ایک اچھے طریقے سے رنگوں کو انسٹال کرنا سکھا دوں تاکہ آپ کو کبھی بھی پسٹن رنگ جو ہے وہ اس کو انسٹال کرنے میں کسی بھی قسم کی پرابلم نہ رہے دوستو ہم نے رنگ نمبر پانچ جو کہ لازپر ہم نے لگا دیا ہے یہاں پر یہ اس ڈریکشن میں ہم نے یہ ہمارا باٹم ہے اس ڈریکشن میں ہم نے رنگ نمبر پانچ کو دوستو لگا دیا ہے اب باری ہے رنگ نمبر چار کی تو رنگ نمبر چار یہ چار نمبر ہے اس طرف ہم نے جو ہے وہ یہ ایک نمبر ہے یہ دو نمبر ہے یہ تین ہے اور یہ دوستو چار ہے تو سب سے پہلے ہم چوتھا رنگ لگائیں گے اس ڈریکشن میں ہم نے رنگ کو لگانا ہے دوستو آپ نے زور نہیں لگانا جب بھی آپ نے رنگ کو انسٹال کرنا ہے تو کبھی بھی آپ نے زور ازمائی نہیں کرنی اس سے رنگ جو ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں تو یہ احتیاط بس آپ نے لازمی کرنی ہے جب بھی آپ نے رنگوں کو انسٹال کرنا ہے اب میں نے اس کی ڈریکشن فور کے جس ڈریکشن میں یہ فور ہے میں نے اس ڈریکشن میں اس کو فور کر دی تو دوستو ہم نے رنگ نمبر پانچ بھی لگا دیا رنگ نمبر ٹری یہ یہاں پہ لگا دیا اس کی ڈریکشن یہ تھی جو کہ ہم نے مارک کی تھی یہ والی اور اس کے بعد رنگ نمبر فور کی جو ڈریکشن ہے وہ ہماری یہ والی آگئی یہ ٹھیک ہے دوستو اب ہم نے رنگ نمبر ون یہ ون تھا یہ ون ہے اور یہ ٹو ہے اب ہم نے سب سے پہلے رنگ نمبر ٹو لگانا ہے جو کہ کمپریشن رنگ کہلاتا ہے اس ڈریکشن میں دوستو رنگوں کو آپ نے بڑی احتیاس سے لگانا ہے تاکہ رنگ جو ہیں وہ ٹوپ نہ جائیں تو دوستو ہم نے رنگ جو ہے رنگ نمبر ٹو بھی لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں نشان اس کا اوپر ہونا چاہیے اب رنگ نمبر ون جو ہے وہ ہم نے اس ڈریکشن میں لگا دینا ہے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی آپ نے جو بھی رنگ آپ نے لگانا ہے تو وہ سٹڈ کے سامنے ہونے چاہیے سلندر کے اندر جو سٹڈ ہے اس کے سامنے ہونا چاہیے اب میں یہ ہم نے لگا دیا ہے اب میں آپ کو یہ بلوک ہے دوستو اس رنگ کا کی ڈریکشن اس سٹڈ کے سامنے ہونے چاہیے جو کہ رنگ نمبر ٹو ہے اس کی ڈریکشن رنگ نمبر ون کی اس ڈریکشن میں ہونے چاہیے اور اسی طرح دوستو رنگ نمبر فور اس ڈریکشن میں اور رنگ نمبر ٹری اس ڈریکشن میں ہونا چاہیے یہ ایک پرفیکٹ طریقہ ہے رنگوں کو انسٹال کرنے کا دوستو ہم نے سنیپ رنگ یہاں پہ لگا دیا ہے اب یہ لک جس کو کہتے ہیں لک لگانے کے بعد دوستو اب آپ نے کونیکٹنگ راڈ یہ راڈ ہے راڈ کی ڈریکشن دوستو یہ ہمارا نیچے والا ہے پسٹن کا حصہ ہے اور یہ ٹاپ ہے پسٹن کا اوپر والا آپ نے راڈ کی جو ڈریکشن ہے وہ دوستو اس ڈریکشن میں آپ نے لگانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو سراغ ہے پسٹن کنیکٹنگ ڈارڈ کا یہ اوپر آنا چاہیے اور یہ نشان دوستو اوپر ہونا چاہیے پھر آپ نے پسٹن میں اس کو لگا دینا ہے اب ہم نے ایک سائٹ پر یہاں دوسری سائٹ پر دوستو پسٹن کی پن لگائیں گے دوستو آپ نے پن لگانے سے پہلے اس کو اچھی طرح آئلنگ کرنا ہے یہ ہم نے اس کی پن بھی لگا دی اس کے بعد دوستو آپ نے اس کا دوسرا لک یہ والا لک جو ہے نوس پلاس کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح اس کی جھری میں بٹھانا ہے اور آپ نے یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ آیا کہ یہ پسٹن میں جو ہے یہ باہر تو نہیں آرہی اچھی طرح لوگ بیٹھ چکا ہے باس کہتا ہے کہ لوگ اچھی طرح نہیں بیٹھے گا تو یہ سلنڈر کی دواروں کے ساتھ ٹکرا کر سلنڈر کو خراب کر دیتا ہے اب دوستو آپ نے یہ ہمارا نیچے والا حصہ ہے اب دوستو آپ نے اس طرف کر کے رنگوں کی ڈریکشن دوستو آپ نے احتیاط سے جو ہے وہ کرنی ہے اس رنگ کی ڈریکشن جو ہے وہ آپ نے اس سٹڈ والی اس سٹڈ کی ڈریکشن میں رکھ دی اور اس کو آپ نے دوستو اس ڈریکشن میں رکھ دینا ہے اس کے بعد رنگ نمبر جو باقی رنگ ہیں ان کی ڈریکشن کو بھی ایک بار چیک کر لیجے گا یہ ہم نے ایک بار اس کو چیک کر لیا ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ ڈریکشن بھی پرفیکٹ ہے اب دوستو آپ نے سلنڈر میں آئل لگانا ہے اچھی طرح آئل لگانے کے بعد آپ نے پسٹن کو بڑی احتیاط کے ساتھ موسیقی موسیقی ایسٹر کی مدد سے یا کسی چیز کی مدد سے آپ نے اس کو ان رنگز کو اندر بٹھانا آئل ایکسپینڈر بھی ہوتا ہے دوستو لنگ ایکسپینڈر بھی ہوتا ہے جس سے آپ اس کو لنگوں کو بہتھی آسانی کے ساتھ بٹھان سکتے ہیں دوستو ہم نے پسٹن کو سلنڈر کے اندر مکمل طور پر فٹ بھی کر دیا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ کنیکٹ ڈرارڈ کی ڈریکشن ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ